سورج کا غصہ تھنڈا نہ ہو سکا آسمان سے برستی آگ میں سب کو جلسا دیا شہر کا پارہ آج بھی 43 پر احساس 50 دگری کا شدید گرمی میں لاہوریے نڈھار گھروں سے باہر نہ نکرے شدید گرمی میں ہیٹ سپروک کا خطرہ تبی ماہرین کی شہریوں کو بلا ضرورت گھر سے نہ نکلنے کی ہدایت وہاں نکلتے ہوئے سب دھام پر چشمہ لگائیں پانی کا زیادہ استعمال یقینی بنائیں تبی ماہرین گرمی کو لوٹ شیڈنگ کا تڑکا لاہوریے کے صبح و شام تڑکتے گزرنے لگے شہر کے متدد علاقوں میں دس سے بارہ گھنٹے کی غیر اعلانیہ لوٹ شیڈنگ دہی علاقوں میں بجلی بیس گھنٹے بند رہنے لگے شدید گرمی میں بجلی بھی بند سکولوں میں طلبہ کی پڑھائی بری طرح متاثر کلاس روم میں بیچنے والے طلبہ پسینے میں شرابور گرمی بھگائیں یا پھر پڑھائی پر دھیان لگائیں طلبہ کو شدید پریشانی کا سامنا گرمی ہے سکولوں میں چھٹیاں دی جائیں نون لیگ کا مطالبہ مریم اورنزیب کی حکومت پر کڑی تنقیق کہا کہ نواز شریف نے طلب چے زیادہ بجلی بنا کر دی نا اہل حکمرانوں نے پھر عذیت دینا شروع کر دی مسلم لیگ نون کرہنما کے روکار جاری جعوید لطیف کو جیل سے رہائی مل گئی جعوید لطیف کی رہائی پر لگی کارکنوں کی بڑی تعداد میں جیل آمد رکنے قومی اسمبلی کا استقبال پھولوں کی پتیاں نچھا بڑا رائیمٹ میں تو میری کوئی جائدات نہیں ہے سیکٹری سہر بیرسٹر نبیل عوام نے نیپ نے طلبی کی خبروں کی تدھید کر دی کہتے ہیں کہ انہیں نیپ کے جانب سے طلبی کا کوئی لوٹس موصول نہیں ہوا ایم ایم عالم روڈ کی میری پروپوچی پر قبضہ کر لیا گیا اداکارہ میرا کا دعویٰ سی سی پیو کو درخواست دے دی اداکارہ کا کہنا ہے کہ ان کی والدہ سے سادہ کاغذ پر انگوچے لگوا کر جیفرنس کا مکان بھی ہتھیا لیا گیا گورنر پنجاب چودری سرور اور سینیٹر ایجاز احمد چودری کی ملاقات بجٹ اور سیاسی امور پر تبادلہ خیال چودری سرور کہتے ہیں اپوزیشن دیکھتی رہ جائے گی بجٹ پیش ہوگا اور پاس بھی ہو جائے گا بجٹ میں سماجی شعبوں پسمادہ علاقوں کی ترقی پر توجہ ہوگی وزیراعلا پنجاب نے بجٹ ترجیحات بارے بتا دیا کہا کہ بجٹ میں فلاحیامہ کے منصوبوں میں علاقائی ضروریات کو مد نظر رکھا گیا ہے بجٹ میں ٹیکس ریلیف دیا جائے گا وزیر خزانہ نے دو ٹوک بتا دیا مخدوم حاشم جوابخت کہتے ہیں حکومت معاشی بحالی کے لیے کوشن سنتوں کے لیے بجٹ میں دس ارب روپے رکھے جا رہے ہیں حکومت بجٹ میں کاروباری برادری سے کیے وعدے پورے کرے سینئر نائب صدر لاہور شیمبر ناسد حمید کا مطالبہ کہا بجلی اور گیس کی سپلائی میں تسلسل برقرار قیمتیں کم رکھی جائیں چکن اور اندوں کی قیمت میں اضافہ ہائی کورڈ میں چیلنج چکن اور اندوں کی قیمت تیہ کرنے کا کوئی طریقہ کار نہیں حکومت کو قیمتیں کنٹرول کرنے کا پابند کیا جائے درخواست کزار کا موقف کرونا ایسو پیس پر عمل درامت کے مصفت نتائج موزی وائرس کے کیسز میں واضح کمی لاہور میں اسی صوبے میں دو سو اکیس نئے کیس رپورٹ ہوئے شہر میں اکیس صوبے بھر میں انتالیس افراد پر دنکھ لڑا ایک کروڑ افراد کی ویکسنیشن ہو چکی وزیراعظم عمران خان کی حکمت عملی کی پوری دنیا ماترف ہے داکٹر فردوس عاشق عوان کا ٹویٹ کہتی آنے والے دنوں میں ویکسنیشن کے عمل کو مزید تیز اور بہتر کیا جائے گا لاہور میں قائم تردہ ڈرائیو تھرو ویکسنیشن سینٹر کی سوشل میڈیا پر کذیر آئی وائس آف امریکہ نے اپنے فیس بوک اور ٹوٹر اکاؤنٹ پر تعریف کی دو دوس میں پندرہ سو سے زائد افراد نے ویکسنیشن کرائی واسا کے گنج بکش ٹاؤن میں عجب کرپشن کی غصب کہانی لاکھوں روپے مالیت کا ڈیزل چوری کر کے مارکٹ میں بیچ دیا گیا متعدد افسران اپنا حصہ لے کر خاموش پنجاب ریزیڈنسی پرگرام میں ڈاکٹرز کے لیے سیٹوں کی کمی ہزاروں طلبہ کا مستقبل تاریخ ہو گیا آئندہ دنوں میں اسپتالوں میں بھی ڈاکٹرز کی شدید کمی کا امکان ہے آمدن سے زائد اساس آجاد کا کیس ہائی کورڈ نے کیپٹر نے ٹائر سفدر کی عبوری زمانت کی درخواست نے امٹا دی مہد گرفتاری سے ایک ہفتہ قبل آگاہ کریں عدالت کی ہدایت شیخ اپورا میں سوا عرب روپے مہانہ کی رائے پر دکان کی نیلامی لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج عدالت نے دکانوں کی نیلامی کے خلاف حکم امتنائی جاری کر دیا ٹی اے نے شیخ اپورا سے جواب دل پنجاب انسٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں جالی عدویہ سے ہم واد کا کیس درگ کورڈ نے تین ڈاکٹرز کی بریت کی درخواست خارج کر دی تینوں ڈاکٹرز فرد جن کے لیے 23 جون کو طلب پٹواریوں کو تنخواہوں کی ادم ادائیگی کے خلاف برخواست پر سوار لاہور ہائی کورٹ کا تین سال سے تنخواہیں نہ دینے پر اظہار برہمی ڈسٹرک اکانٹ آفیسر گجرات کل ذاتی حیثیت میں طلب لاہور جمخانہ کے تین سالہ آجت کے خلاف درخواست پر سمات ہائی کورٹ نے ایسی سی پی اور دیگر فریقین سے جواب طلب کر لیا ایسی سی پی کو آجت کرنے کا اختیار نہیں درخواست گزار مرہوم شہری کو ٹیکس وصولی کا نوٹس بھیجنے کا معاملہ لاہور ہائی کورٹ نے ایف بی آر کا نوٹس معتل کر دیا چیف کمیشنر ان لینڈ ریبنیو سے جواب طلب ریلوے کی جانب سے بیوہ خاتون کو دکان اور لاچمنٹ کے بعد قبضہ نہ دینے کا خلاف درخواست پر سمات ہائی کورٹ نے جیپٹی سپریڈ انجنٹ ریلوے درخواست گزار کو سن کر فیصلہ کرنے کا حکم دے دیا امر کی حد کو بنیاد بنا کر نوکری نہ دینے کا معاملہ ہائی کورٹ نے امر کی حد سے زیادہ ہونے پر شہری کی نوکری نہ دینے کا ڈی جی ریسکیو کا فیصلہ درست قرار دے دیا لاہور ہائی کورٹ کے جسٹیس انوات حسین نے پانچ صفات و مستمیل فیصلہ جاری کر دیا موڈل صوفیہ مرزا کے سابق شوہر کا نام ایسیل میں ڈالنے کے خلاف درخواست پر تحریری حکم جاری ہائی کورٹ نے صوفیہ مرزا کے سابق شوہر کا نام ایسیل سے نکالنے کا حکم دے دیا عدالت کا ریج وارنٹ بھی واپس لینے کے لئے اقدامات کرنے کا حکم ہائی کورٹ نے زلے اگلیہ کے تین تالیس ججوں کے تقرروں تبادلوں کے احکامات صادر کر دیئے چیف جسٹس کی منظوری کے بعد ریجسٹرار لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے مراصلہ جاری کر دیا جیڈیشل افسران کو چودہ جون تک نئی تائیناتی پر چارج سنبھالنے کی ہدایت انصدادے پولیو مہم کا چوتھا روز دی سی لاہور مدسر ریاض ملکہ نارکلیس ملہی کا گلیوں کا دورہ پولیو واکرز کی کارکردگی اور حاضری کو چیک کیا گیا بچوں کو پولیو کے کترے بھی پلائے گئے کینیڈا میں بے گناہ پاکستانیوں کے قتل کا معاملہ کافلی کی رکن ختیجہ عمر نے پنجاب اسمبلی میں قراردات جمع کروا دی کینیڈا میں مسلمانوں کا قتل دہشت کرتی ہے قراردات کا مطلب سیالکورٹ پی پی ایرٹس کا زندنی الیکشن پی ٹی آئی نے سیالکورٹ بریار فیملی سے کیسر اقبال بریار کو ٹکٹ جاری کر دیا اجازت چودری فردوس عاشق آوان اور دیگر راہنماؤں کی پریس کارفرنس کہتے ہیں پی ٹی آئی پی ایرٹس کا الیکشن بڑے مارجن سے جیتے گی کسان دوست سٹرنٹ اور پرفارمنس منیجمنٹ سسٹم کی بہتری کا معاملہ پنجاب آئی ٹی بولٹ اور مہمائل لائف سٹاک پنجاب کے درمیان معاہدہ تیپ آ گیا تقریب میں صوبائی وزرار راجہ یاسک ہمائیوں اور سردار حسنین بہادر دروشک نے شرکت کی سی پیو لاہار منتظر مہندی کا ڈرائبنگ ٹیسنگ سینٹر منامہ کا دورہ شہید احمد مبین پولیس لائنز بھی گئے اس پی ہیڈکواترز شہزاد خان نے سی پیو لاہار کو بریفنگ دی پرنسپل ناجیکل آفیسر ڈاکٹر محمد احسین پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کی ایمس تائینات ہو گئے ڈاکٹر محمد احسین کو ایمس کی اضافی زنیداریاں تفریز کی گئی ہیں مراسلہ جان لاہار پولیس میں درجہ چہاروں کی بھرتیوں کا عمل مکمل نائب قاسد، ماشکی حجام، کارپینٹر، دھو بھی سمیت بائیس افراد بھرتی ہوئے بھرتی ہونے والوں کو جلد تقارور نامیں دیے جائیں گے اور غفلت یا محدود بسائل چڑیا گھر میں سانس کی تکلیف میں مبتلا مادہ کینگرو دم توڑ گئی مادہ کینگرو ڈیٹھ سال سے بیمار تھی